نمسکار پریمتروں میں جوتسکار کمل آپ سب کا ہر دیکھا بنندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل میں اور دوستوں آزم بات کریں گے ایک ایسی تنتر ودیا کے بارے میں جو بہت انچی ہے بہت سکتی سالی ہے بہت کراماتی ہے اور تتکال پربھاو پیدا کرنے والی ہے دوستوں اس تنتر ودیا کا نام ہے رج تنتر اس تنتر میں آج ہم لکشمی کی بات کریں گے اور ایک ویڈیو اور دیں گے جو یکشنی سے سمندیت ہے جو رجسوینی یکشنی کا ویڈیو ہے وہ بھی ہم دیں گے دونوں بڑے سکتی سالی چیزیں ہیں اور جو کہتے ہیں نا کہ لکشمی استھر نہیں ہوتی یا یکشنی صدہ نہیں ہوتی وہ رج تنتر سے کام کر کے دیکھو ان کو خود انبھوتی ہو جائے گی کہ یکشنی ہوتی کیا ہے یا لکشمی استھر ہوتی کیسے ہے لکشمی کو استھر کرنے کا سب سے ساندار پریوگ رج تنتر ہے اس تنتر کو میں اس پسمند میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی جو تنتر ودیا ہے اس کو جتنا پرنام کرو اتنا کم ہے کیا ہے کہ پورے وشو میں سناتن درم جیسی تنتر ودیا کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی ہے ہے بلیک مزیک ہے چھوٹے چھوٹی کریاں ہیں چھوٹے چھوٹے تنتر کے نام ماتر کے ٹٹ پونجی ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جتنی تنتر ودیا گہری بھارت میں ہے اتنی اور کہیں نہیں ہے سناتن درم میں اتنی اور کہیں نہیں ہے پاسچتے میں اسٹری پورس سب جگہیں ہوتے ہیں پاسچتے کو بھی اسٹری ملی تو انہوں نے اسٹری کو پاسوکتہ کے روپ میں لاکے کھڑا کر دیا اسٹری کو نگن کر دیا اور اسٹری کے ساتھ سمبھوگ سے زیادہ وہ آگے کچھ نہیں بڑھ سکے بھارت نے اسٹری کو صرف سمبھوگ کی بستو نہیں سمجھا ہے اسٹری کو اور پورس کو ملن کر کے دیوتو کو پرابت کروا دیا اور بھیروی سادھنا کا وہیں سے زنم ہوتا ہے دوستوں ایک بھیروی ہی نہیں رج تنتر یونی تنتر ایسے ایسی گہن تنتر ودیائیں اسٹری سے سمندت ہے جو بھارت میں پیدا ہوئی اور اسٹری کو دیوتو پردان کرنے والی یہ تنتر ودیائیں اس لئے بھارت کی تنتر ودیائی کو جتنا پرنام کیا جائے اتنا ہی کم دوستوں آج میں لکشمی کے استھر رہنے کی ایک ایسی ودیائی لے کر کے آیا ہوں ایک ایسی بات کروں گا جو رج تنتر کی بات ہے اور وہ آپ کے جیون میں ماتا لکشمی کی ایسی کرپا پیدا کرے گا کہ اس کرپا کو پیدا کرنے کے بعد میں یدی آپ کے اوپر کتنا ہی کرجہ ہو لکھوں کروڑوں کا کرجہ ہو تو بھی اتر جائے گا یدی آپ کا روجگار نہیں چل رہا ہو تو روجگار دوڑنے لگے گا آپ کے جیون میں ارد سے سمندت کوئی بھی پروگلم ہو کوئی بھی کنتو پرنت ہو بھگوان کی کرپا سے ساب دور ہو جائے گا اس پرکار سے آپ کا جیون پورن تیہا وکشت جیون ہو جائے گا اور کچھ ہی سمیے میں آپ کا نام دھنوانوں میں گنا جائے گا بس اس ویدی کو اس ویدیا کو جو آج میں بتاؤں گا تنتر کے اس روپ کو آپ نے صحیح ڈھنگ سے صدق کر لیا تو آپ کو کسی بھی چیز کی جیون میں کوئی کمی نہیں رہے گی دوستوں یہ لکشمی کو صدق کرنے کا ایک ایسا تنتر ہے جس کے بارے میں آج میں وستار سے آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا یدی ویڈیو لمبا بھی ہو جائے تو بھی چھوڑ کے مجھ جانا کیونکہ بہت قیمتی ویڈیو ہے اور انتر تک میرے ساتھ بنے رہنا میں آپ کو حطورت صحیح نہیں ہونے دوں گا انتر تک آپ کو بڑیا سے بڑیا باتیں اس میں بتاتا روک دوستوں اس تنتر کو صدق کیسے کیا جاتا ہے اس کے سمند میں تھوڑی چرچہ کر دیں دوستوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی صبح مہورت ہو اس صبح مہورت میں کوئی بھی صبح مہینہ ہو اس میں صبح پکس میں آپ اس سادنا کو شروع کر سکتے ہیں اس سادنا کا نام صد لکشمی رجتنتر سادنا ہے اس سادنا کو آپ شروع کر سکتے ہیں کسی بھی صبح مہورت میں دوستوں یہ میں ہر بار بتاتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کو ایک سانت ککش چاہیے سانت ککش ہو گھر میں یا سانت ککش گھر میں نہیں ہو گھر میں اسطان چھوٹا ہو تو آپ کوئی اسطان کرائے پر لے سکتے ہیں جو اکدم سانت ہو ایسے اسطان پر اس سادنا کو کرنا پڑتا ہے یہ سادنا معمول ہی نہیں تین مہینے کی سادنا ہے اور تین مہینے کے بعد میں یا تین مہینے کے ہوتے ہوتے آپ کے بیتر کیا قایہ کلپ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو سادنا ہے نا یہ سادنا خالی دن ہی نہیں دیتی ہے عادیاتمک انتی بھی کرواتی ہے عادیاتمک چیتنا بھی پرکھر کرتی ہے انسان کو مولادھار سے لے کر کے سہسترار تک پورونا یاترہ کروا دیتی ہے ایسی گزب کی سکتی محالکشمی کی یہ سکتی ہے دوستوں صبح سانت کمرہ ہو اس میں صبح مہورت میں اس سادنا کو صور کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے وہ بتاتا ہوں دوستوں اس سادنا کے لیے سب سے پہلی چیز کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے کسی صبح گوطی اس طریقہ رج جو پیرڈس آتے ہیں اس پیرڈس میں جو خون نکلتا ہے یونی سے اس یونی سے لیے ہوئے خون کسی صبح گوطی استری کا اچھ برکی ہو تو سب سے بڑیا ہے اچھ برکی کسی صبح گوطی استری کا رج لینا آپ کو یہ آپ کیسے لے سکتے ہو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کیسے ان سے بات کرتے ہو دھن سے پیسوں سے آپ ان کو بسو آس میں لے کر کے کس طرح سے ان کا رج پر آپ کرتے ہو یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے رج آپ کو لینا ہے تھوڑا سا رج لے لیا اس رج کے اندر جو پیمپل مول کا رس ہوتا ہے پیمپل مول کا پیمپل مول کا رس اس میں ملا کر کے آپ کو بوجھ پتر پر انار کی کلم سے لکشمی جی کا ایک چطر ڈراؤنگ کرنا ہے بوجھ پتر بڑا لینا پڑے گا چطر بھی ڈراؤنگ کرنا ہے وہ بڑا چطر ڈراؤنگ کرنا پڑے گا اس چطر کو ڈراؤنگ کرنے کے بعد میں آپ کیا کریں گے اس کو فریمنگ کروا لیں گے فریمنگ کروا کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے اب آپ کو پورو دیسا یا پسیم دیسا دونوں میں سے کوئی بھی دیسا ہو سکتی ہے اس دیسا میں آپ کو اپنا مکھ رکھ کر کے اور ایک باجوٹ پر ریسمی لال وستر بچھا کر کے ماتا جی کے اس چتر کو استعپت کرنا ہے اب دھوپ دیپ نیوید دیسے سوڑ سوپسار اچھی طرح سے پوجہ کرنے ہیں اور پوجہ کرنے کے بعد میں صبح مہرت میں راتری کالن سادنہ ہے گائے کے گھی کے دیپک سے اس سادنہ کو آپ کریں گے روج رات کو ایک ہزار منتر کمل گٹے کی مالا سے آپ کو جپنے گیارہ مالا جپ لو بہت ہے گیارہ مالا روج گیارہ مالا روج کرنے ہیں آپ کو اور تین مہینے تک یہ کرم آپ کا چالو رہے گا اس سادنہ کے اندر دوستوں آپ کو لال رنگ کے ہی وستر پہننے یدی لال رنگ کے وستر آپ پہن سکتے ہو تو سب سے بڑی ہے ویسے اس میں وستروں کا کوئی علیک نہیں ہے کوئی بھی دھلے دھلائے ساف سترے وستر ہو تو وہ چل جائیں گے آسن لال کلر کا ہوگا کمبل کا آسن بچا کر کے اس کے اوپر لال ریس میں وستر کا آسن آسن بچا کر کے اس پر آشادنہ آپ کر سکتے ہیں اس پرکار سے سادنہ ہوگی دیسہ بتا دی اس میں جو نیوید دکھو گا وہ کھیر کا ہوگا اور اس میں پنچ میوا بھی ماتا جی کو بھوگ لگے گا یہ روج آپ بھوگ لگاتے جائیے اور گھر میں اس پرسادنہ کو بانٹے جائیے اس سادنہ کو کرنے کے لیے آپ کو میں نے سب کچھ بتا دیا یہ یہ چاہیے آپ کو پران پرتشت کرنے کے بعد میں بھکتی پوروں کے سادنہ کو کرنا ہے کیونکہ عام طور پر سادنہ اہنکار سے صدھ ہوتی ہے لیکن یہ جو رجتنطر کی سادنہ یہ پرائے بھکتی سے صدھ ہوتی ہے اس میں بھکتی بھا ہو تو ہی یہ سادنہ صدھ ہوتی ہے اور یہ سادنہ جو دکست ہوتا ہے نا گروہ سے اس کے لیے ہی فلتی ہے تو اس سادنہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ گروہ سے دکستہ لے لیں دکستہ لے کر کے بعد میں اس سادنہ کو شروع کریں اس پرکار سے اس سادنہ کو کرنے سے تین مہینے کے اندر آپ کی سادنہ پورن ہو جائے گی تین مہینے کے اندر آپ کی سادنہ پورن ہونے کے بعد میں پھر آپ کو پرشترن کرنا ہے پرشترن کا مطلب ہے جتنے آپ نے منتر جاب کیے ہیں اس کا دسانس آپ کو ہون کرنا ہے آم کی لکڑی سے گولر کی لکڑی سے آپ کو ہون کرنا ہے اور ہون اس کے علا بھی اور کچھ سامگریان چاہیے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیلو پتر چاہیے بیلو پتر کے سوکھے ہوئے پتے ہو وہ ہون میں کام آتے ہیں تو بیلو پتر کے کچھ پتے آپ پہلے لاکر کے رکھ لیجیے اس سوکھے پتوں سے آپ ہون کرنا ہے کمل گھٹا اس میں چاہیے آملا اس میں چاہیے تل چاہیے گھی چاہیے کھانڈ چاہیے سگند کوکلہ نام کا ایک پدارت آتا ہے وہ چاہیے جٹا مانسی چاہیے کپور چاہیے یہ سب چیزیں آپ حوشہ میں آپ دیں گے ہون میں آپ دیں گے اور ہون کی ویدی کیسے ہوتی ہے وہ بھی کسی پندس سے اچھے طرح سے پوچھ لینا پوچھ کر کے آپ ہون کو کر لینا اس پرکار سے آپ کا ہون ہوگا ہون ہونے کے بعد میں پھر آپ چاہو تو ہر سکروار کو ہون کر سکتے ہو ہر سکروار کو آپ ہون کر لیا کرو تھوڑا سا آپ کے لئے بڑیا رہے گا اور نتے پانچ مالا آپ کو جاب کرنی ہے آپ کی صدی برقرار رہے گی بنی رہے گی اور اکشون لکشمی آپ کے گھر میں پرویش کرتی رہے گی اس پرکار سے آپ اس سادھنا کو سمپن کر سکتے ہیں سادھنا پورن ہوگی ہون پورن ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو اکیس یوتیوں کو جو اٹھارہ سال سے کم آئیو کی ہو ان اکیس یوتیوں کو بھوژن کروانا ہے اور بھوژن کروانے کے بعد میں یہ بھوژن کروانے کے بعد میں آپ کو سرنگار کی سامگری بھی ان کو دینی ہے اور وستر ان کو بھینٹ دینے ہے وستر تکشینہ اور سرنگار کی سامگری یہ آپ اس طرحوں کو بھینٹ دیں گے اور بھینٹ دینے کے بعد میں اب آپ کی سادھنا پورن ہو چکی ہے ماتہ لکشمی کے آپ پر کرپا برشنی شروح ہو گئی ہے اور اب یہ جو چطر آپ کا ہے نا اس چطر کو آپ اپنے پوجہ گھر میں رکھ دیجئے یا کہیں بھی اس کو اچھے استان پر ورازمان کر کے نتے پانچ مالا کا جاپ آپ کرتے رہیے گا بس اتنا کرنا آپ کو اتنا کرنے کے بعد میں آپ کے دن کے امبار لگ جائیں گے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی یدی یقین نہیں ہو تو ایک بار سردہ پور وقت بھکتی پور وقت اس سادنہ کو سمپن کر کے دیکھو رج تنتر کی بہت انچی سادنہ ہے دوستوں اس سادنہ سے آپ اپنے جیون کی ساری وسمتاؤں کو مٹا سکتے ہو اور کوئی آپ کا مطر ہو جسے یہ ویڈیو بھیج کر کے اس کے بھی جیون کی ساری سمجھنے کو مٹا سکتے ہو دوستوں اس میں جو منتر کامے آئے گا وہ میں منتر آپ کو بتا دیتا ہوں اس منتر میں ایک خاص بات ہے اس میں عوم نہیں لگتا اس بات کا دھیان رکھنا اس منتر کو میں آپ کو بتاتا ہوں بینہ عوم کا منتر ہے یہ پہلے بتا دینا ضرور ہی ہوتا ہے کیونکہ بعد میں آپ یہ نہیں سمجھ لوگے کہ کئی بتانے والا یوٹیوبر کوئی بھول گیا ہوگا یا کوئی پندیت بھول گیا ہوگا ہم اپنی طرف سے عوم لگا دیتے ہیں عوم لگاتے ہی سب گڑھ بڑھ ہو جائے گی پھر کوئی سادنہ نہیں ہوگی اس لئے عوم لگانا مت بینہ عوم کے ہی یہ سادنہ ہوگی اس لئے میں آپ کو منتر بتاتا ہوں منتر ہے شریم خریم شریم شد لکشمی نمیں تین بار آپ اپنے گروشے شن لیں گے تو تین بار میں آپ کا یہ منتر شد ہو جائے گا آپ کے دکسہ پرون ہو جائے گی دکسہ پرون ہونے کے بعد میں آپ اس سادنہ کو کیجئے دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں شیئر تو خوب کریں شیئر کریں پہلی بار پر ہماری چینل پر آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں زبیل آئیک ہوں ان کا بٹن وہ دبا دیں تاکہ ہمارے گیانوردک جانکاری پرون ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکیں جائے ماتا لکشمی کے دوستوں جائے سرکشنہ موسیقی